بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طلاق سورت نمبر بیسٹھ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعزتہن و احسل عزة واتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن إلا أن يأسین بفاحشة مبینة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِينَ عَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدد کے جنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدد کا حساب رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے درتے رہو نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے پڑ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی بات پیدا کر دے پس جب یہ عورتیں اپنی عدد پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قائدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضا مندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال لیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر توقل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے وَاللَّاءِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِظُوا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُمَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَسْتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیز سے ناومید ہو گئی ہوں اگر تمہیں شباہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہ حیز آنا شروع ہی نہ ہوا ہو اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضائے حمل ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَسْتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری عجر دے گا اسکنوهن من حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُنْ أُخْرَانَ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حمل سے ہو تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہو پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا یکلف اللہ نفساً الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حضب حیثیت دے کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرطابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا اندیکھا سخت عذاب پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزا چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم لکرا ان کے لئے اللہ تعالی نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے پس اللہ سے درو اے اقل مند ایمان والو یقینا اللہ نے تمہارے طرف نصیحت اتار دی ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخله جنات یدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے اللہ اللہ کی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینے بھی اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے باعتبار علم گھر باعتبار علم موسیقی